چھولہ نعرے آپ کے خلاف وہاں پہ سرکوں پہ دیواروں پہ لکھے گئے ان میں سے چودہ ایسے ہیں جو شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں دورا سکیں لیکن دو نعرے بڑے انٹرسنگ ہیں پلے بوائی عمران خان ایک تو یہ نعرہ ہے آپ اس نعرے کو شیلنگ کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہے پلے بوائی کیا کرکیٹر عمران خان یہ کیا ہوگا کریں پلے بوائی عمران خان اور دوسرا ہے کہ سیتا وائٹ کو انصاف کون دے گا پر لگایا گیا اس کے ساتھ کچھ اور نعرے اس حوالے سے لکھے گئے ہیں جن کو میں دورا نہیں سکتا اس میں ایک حوال اور اٹھایا گیا ہے عمران خان کہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف کرپ کے سربراہ فاروق ملک نے کہا ہے کہ میں دس جن کو عمران خان کی بیٹی ٹوریان کو امریکہ سے پاکستان لے کے آنگا انہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ خود نوٹس دیتے ہوئے عمران خان اور ٹوریان کا دی این اے ٹیس کروائیں ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو دوسرا تو میں پاکستان کی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ اس آدمی کو ایک آدمی کو وہ اٹھا کے انہوں نے پریس کے سامنے لے آئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دس جون آ جائے گا تو دس جون میں پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا سچ ہے اور کیا گند اچھال رہا ہے یا واقعی سیرے سے جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیتا وائٹ کے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیتا وائٹ کیس چھوڑے میری لوگ تیسٹا کیوں چھوڑے کیوں چھوڑے کیونکہ اس کے پر میں بات نہیں کرتا ہو جا نہیں بات کرتا آپ سیاسی آدمی ہو لیکن میں بات میری میری میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کونسی بات کروں کونسی نہ کروں لیکن ساتھ کرو میں اوورال ایک پولیسی آپ کو بلایا تو میری بات سن پہلے میں پوری بات سن لیں جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں تیس سال سے پبلک مجھے جانتی ہے زیادہ بھی جانتی ہوئی کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی بزارتا تھا مزا آیا میں نے کبھی نہیں کہا میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا ہو کہ جی میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو بھی کمزوریاں ہوں گی ذاتی اس نے کوئی پبلک کو تو نہیں ہام کیا میں نے کوئی تو لوگوں کا خون تو نہیں کیا میں نے کوئی لوگوں سے پیسے تو نہیں ڈاکے تو نہیں مارے چوری تو نہیں کی لیکن ایشو پبلک آدمی کا ایشو یہ ہے چنان ایک بات ہے جو آرٹکل سکسٹی تھی ہے پاکستان کی آئین کا اس پہ پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ جب کانٹیس کرتے ہو الیکشن کے لیے تو اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نون کریکٹر آپ کا کیا ہے اب وہ بارے میں انقریب ایک ویڈیو آنے والی ہے آپ کی یوسیس سالاو دن کے گھر پہ محفلوں کی ویڈیو بھی مارکٹ میں آنے والی ہے بلکل لے کیا ہیں اور میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے لے کیا ہے میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ جو انہیں میرے الزام لگائے ہوئے ان کو آگے بڑھائے ہیں انہوں نے اور بھی بڑے الزام لگائے ہوئے میں تو کہتا ہوں یہ آگے بڑھائے ہیں اور لیگل پروسیڈنگز کریں سب لیگلی کریں لیکن یہ دھمکیاں نہ دیں ہمیں کیا دھمکی دیونے آپ کو یہ جو ڈرامیں کی ہیں یہ جو سارے کراچی کو رنگ کے رکھ دیا ہے فاشی سے اور یہ جو ڈیموسٹریشن میں گولیاں شو لیاں چلائیں اس طرح کی نہ کریں کیونکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں ایمکی ایم نے آپ پہ الزام لگائے ہے کہ آپ نے کراچی کے بہت سے نوجوانوں کا کرکٹ کیریر تباہ کر دیا یہ ایمکی ایم تو الزام لگائے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ایمکی ایم کو کہ کرکٹرز کی کمیٹی بنائے کرکٹرز کی کمیٹی بنائے جن کی ایک انٹیگریٹی ہو جن کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ انٹیگریٹی کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے مجھے ایک پلئر ثابت کر دیں آج تک کہ میں نے اپنی ذاتی لائکس اور ڈس لائکس پہ اس کو یا ٹیم میں ڈالا یا ٹیم میں نکالا اور جو ایمکی ایم کو سمجھنا چاہیے میں ان کو بات بھی سمجھ جائے کہ مجھے اس طرح کہ یہ ایک چھوٹا انسان جو کہ اپنے ذاتی لائکس اور ڈس لائکس پہ یا وہ فلانا مہاجر ہے یا پجابی پتھان کے اوپر یا اگر وہ ٹیم سیلیکٹ کرتا تو میں اللہ نے کامیابی نہ دیتا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پلئر بتائیں اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا جو سب سے قریب اور میرا بڑا بھائی میرا ہیرو تھا ماجد خان پہلے ٹیسٹ میں جب میں بنا میں سمجھا کہ ان کی وہ فارمس نہیں ہوں ان کو ڈراب کر کے ان کو کس نے ریپلیس کیا کراچی کے منصور اختر نے میرا تو وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا